تو دوستوں کیسے ہو آپ سبھی جانے اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے تو گائز یار ایک بھائی کے پاس جو کی یار پیزن کا بیبی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے جو کی یار کرنٹ کا جھٹکا لگ گیا تھا اور یہ نیچے گر گیا تھا اور گائز یار ایک دن ہو چکا ہے یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے تو گائز آپ جو کی اسے سرینج کے جریعے پانی پلائیں اور پھر آپ جو کی میری گولڈ کے جو بسکٹ ہوتے ہیں وہ اچھے سے گھول کر پانی کے اندر اور پھر جو کی سرینج کے جریعے آپ جو کی اس کی چونچ کھول کے اور اسے پلا دیں جس سے کیا ہوگا گائز یار وہ بیمار بھی نہیں ہوگا اور اس کے جو کرنٹ کا جھٹکا آیا ہے گائز وہ اچھے سے جو کیا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ گائز یار اتنا پاورفل نہیں آتا ہے جھٹکا ہاں اگر ٹرانس پارم کے پاس میں ہوتا ہے جب تو گائز بچے گا نہیں اور جب ہلکا سا جھٹکا آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں اور پھر پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں تو گائز جس سے ان کے جو پنک ہے وہ ڈیمیز ہو جاتے ہیں ڈر کے قارن تو گائز آپ کو بتا دوں یہ پندرہ سے بیس دن کے اندر پورا ایک دم ریکوئر کر لے گا اور گائز آپ کو جو کی کھانے پینے کا اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا کبوتر کا پیزن کا جو کی آپ جو کی ڈیلی اس کو سرینج کے جریعے کھلائیں بسکیٹ پھر دیرے دیرے آپ جو کی چنے بھی پانی کے اندر بھیگو کر رکھ دیں رات کو اور صبح اس سے جو کی یار کبوتر کو کھلا سکتے ہیں بیس سے پچیس دانے اور پھر وہ دیرے دیرے ڈیلی آپ کھلائیں گے تو گائز یار اس کے شریر کے اندر طاقت آئے گی اور پھر اس کے بعد میں گائز یار اسے جو کی دیرے دیرے آپ ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے وہ اڈنے لگ جائے تو آپ جو کیوں سے کھلے آسمان میں اڑا دیں اور وہ اڈ کر چلا جائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ رہے گا تو گائز آپ کو یہ جان کر یہ کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا ملتا ہوں بھو جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائے ہند وند مہاترم